جو جس کے لئے جس جا رہی ہے بلکہ راحت پہنچائی جا رہی ہے اللہ ہم سب کو اس راحت عطا فرمائے دنیا اور آفران اللہ تعالی کوئی مخلوق نہیں جس پر لفظ یا خلق کا اقلاق ہے جاہے زمین ہے آسمان ہے پہار ہیں پتھر ہیں دریا پانی ہیں یہ آپ کی مسجد کے ہر ہر دیوار ہر ہر ہی دریجت پر بیٹھے ہیں یہ یہ ممبر کوئی خدا کی مخلوق باقی یاد سے غافل نہیں قرآن فرماتا ہے کوئی مخلوق ایتی نہیں جو اللہ رب العبت کی تفیع و ذکر ازدار کے در مشغول نہ ہو ہر مخلوق اب آپ اس پر ذرا غور خرمائیں جان بار ہوں یا کوئی پاس سوائے سانوں اور جنوں کے اللہ کی یاد سے ہوئی مخلوق کسی وقت بھی غافل نہیں اب آپ اس پر دیکھیں پانی ہم پی رہے ہیں پانی زاکر اور ہم غافل ہیں پانی کہتا ہے کہ اللہ ایسے انسان کے پاس تو نے مجھے پہنچایا جو تیری ذکر سے غافل تھا آپ روٹی کھا رہے ہیں روٹی زاکر اور ہم غافل ہیں چار پائی پر بیٹھے ہیں چار پائی زاکر اور ہم غافل ہیں پسٹر پر آپ تجریف برما ہے پسٹر زاکر اور ہم غافل ہیں زمین پر چل رہے ہیں زمین زاکر اور ہم غافل ہیں اس خدا کے اندر چل رہے ہیں یہ ہوا زاکر اور ہم غافل ہیں اب آپ پر غور فرمائیں جو ساری مخلوق زاکر خدا کو یاد کرنے والی اور ہم ایسے ہیں جو ساری مخلوق میں غافل ہیں اب قیامت کے دن اگر ذکر صحیح نہ ہوا قیامت کے دن اللہ رب پلی یہ مخلوق کہے گی کہ مالکہ کس نے مجھے پانی کہے گا پی کرے کس نے غلط استعبار کیوں کیا تھا اللہ کہے گی کس نے اندر مجھے کیوں لیا تھا اب کے جیسے غافل تھا ہر کس کا تعویٰ انسان پر ہوگا کہ یہ غافل کیوں تھا اللہ کی یاد اسے کیوں نہیں کی اللہ آپ کو مجھے تحملی قصہ فرمائے ہمارے حضرت خاجہ محمد معصوم صاحب رحمہ اللہ تعالی جو حضرت مجدد علمتانی کے ساتھ جاتے جن کے لقب عربت العفقہ ہے رحمت اللہ رہے وہ فرماتے ہیں ومن کا نفیہ آجہ ہنا فہوہ فی الآخرت اس کے متعلق آیت کے متعلق فرماتے ہیں قرآن فرمارا ہے جو اس دنیا کے اندر اندھا ہوگا قیامت کے دن وہ اندھا ہوگا سرمایا کہ ہمیں اللہ رب کو یہ آنکھیں جو نہیں ہیں دیکھنے والی اگر قلب کی آنکھیں نہ دیکھنے والی نہیں ہیں تو قیامت کے دن وہ اندھا ہوگا جس کا دل 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 یا دل اندھا تھا اب بات یہ ہے جب تک ہم اپنے قلب پر ذکر کر کے قلب کی آنکھیں بھی ہیں قلب کے کان بھی ہیں قلب کی جبان بھی ہے قلب کی سوچ و فکر بھی ہے اس کو ہم نے اجاہ کر کرنا ہے کسی بڑی نعمت قلب ہے جس سے ہم غافل ہیں کسی بڑی نعمت اب فرمایا جو ایسان ذکر سے غافل تھا قبروں سے نکتا ہوا ہم ظاہی ہوتے گا کیونکہ نا اوجن روشنی حاضر کی تھی ذکر والی کس سے دل غافل ختم ہوگا دل جا کر اور آنکھو والا بنتا اب ہم نے یہ نہیں ریکھتا کیا تو سیامت کے دن وہ انسائی اٹھایا جائے گا اب بتاؤ اس انسے کا کیا حال ہوگا جن دنیا کے در اور آخر میں انسا کی چنہ زنیل و خار ہوگا اللہ آپ کو مجھے انسے بنک سے بچائے اب آپ اس پر دیکھیں ہمارے سلام کی پانچ یہ ہیں جس جنی پانچ اس کے اصول ہیں جس کا جاننا تفصیل کے ساتھ ہر مومن پر فرض ہے ایک ہیں اعتقادات ایک ہیں آدات ایک ہیں عبادات اور ایک ہیں معاملات اور ایک ہیں مزاجرات یہ پانچ جنی اسلام کی ہیں جس پر اسلام سارا تائم ہے اب عبادات کے اندر نماز و روزہ وغیرہ آ گیا مزاجرات کے اندر حدود آ گئے کہ ہاتھ کا کارٹا چور کا ہاتھ کا لزانے کو رجب کرنا اور اس قسم کے آقام سارے آ گئے اور معاملات کے اندر بے شرا نکاح اور سوا کی آقام یہ ساری چیزیں اس میں آ گئے اور فرمایا اعتقادات کے اندر آگے آ گئے آدات کے اندر یہ سارا تصوف آ گیا ایک اسلام کا پانچ ماں ہشہ ہے جس کو ہم چھوڑ کے بیٹھے ہیں ہم اس کا پتہ بھی نہیں یہ بھی کچھ کی جائے جب تک ہم اس سے باخبر ہو کر را کرنا ہوں گے جب انسان اپنے دل پر میند کرتا ہے ذکر کی ذکر سے جب دل زندہ ہوتا ہے جب دل مرتا ہے جب دل زندہ ہوتا ہے اس میں اندارات پیدا ہوتے ہیں پھر آپ دل کی آنکھوں سے وہ دیکھیں گے جو آنکھ کے ظاہری نائی سے آپ کو نہیں دیکھ سکتے جس کو اللہ تعالیٰ جیزے اعطا فرماتا ہے اللہ ہماری قدم کی نائی کو زندہ فرمائے گے اس نے بڑی نعمت ہے اس سے ہم غافل ہیں اب یہ ہے کہ فرمایا جو انسان کم سے کم دنیا کے انتر پانچ اللہ تعالیٰ کو زندہ کرنا ہر ایک پر ضروری ہے لطیفہ کل لطیفہ روح لطیفہ سل لطیفہ خفی لطیفہ افعہ ان آج اللہ تعالیٰ کو ہم نے ذکر کے ذریعے بادے کرنا ہے جب یہ پانچ انوارات ہمارے تیار ہوں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ صبر کئی منبر بنتی ہے میرے نبی مقلب نے فرمایا کہ قبر کے اندر ذکر اللہ سے زیادہ کوئی نجات دینے والی قبر میں نہیں ہے اور فرمایا ہے قبر کے اندر ذاکر جب رکھ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ذاکر کے بندر پر مکت کو حرام کر دیا ہے اب افتار میرے ذاکر کے قدر ذاکر کے سندے کے وجود کا کوئی حصہ بھی مکتی کھانے نہ پائے تو قبر کے اندر محفوظ ذاکر رہتا ہے کی بڑی نعمت ذکر ہے جس کے بجلے کہ اللہ رب پر اشتر ہے قرآن میں جئی مقام پر فرمایا اللہ رب پر اشتر ایک مقام پر فرماتے ہیں فَسْقُرُونِ اَزْقُرْكُمْ تو مجھے ہی کروں گا آپ اس مجلس میں یاد کر رہے ہیں اپنے رب کو اللہ رب پر اشتر ملے آرہ کے اندر پھرشتوں کے سامنے یاد کر رہے ہیں جب آپ دل کے اندر یاد کرتے ہیں اللہ رب پر اشتر بھی بڑی نام کمارات ازان کو عطا فرماتے ہیں فرمایا ذکر ایک ایتی نعمت سے حجمہ ہے ایک کسی کمی ذکر ہی پورا کرتا ہے آپ نماز کے لئے تشریف لائے ہیں جما کے لئے تشریف لائے ہیں اللہ رب کو اشتر فرماتے ہیں کہ جس وقت تم فارق ہو جاؤ نماز جما سے بڑکر اللہ کسیر اللہ اللہ کم تفلے ہون تم نے ذکر کرنا ہے تاکہ تمہارا توارج جمع والی کمی پوری ہو جائے جہاں تاکہ فرمایا میدان جہاں اللہ تم گھڑا ہوا ہے کفار کے ساتھ اللہ رہا ہے جا لقی تم فیعتن حق و تو بڑکر اللہ کسیرہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد جہاں کے اندر تو لڑا رہا ہے میرے ہاتھ میں تظہار جمع و دودہ جمعے آلات ہیں تو بڑا پر لڑا رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو یار کرنا اصل تیرا کام خدا کیار کرنا جہاں کے اندر ہے ہر ایک مقام پر اللہ تکر کا حکم دے رہے ہیں موسیقی موسیقی